اسلام علیکم بیورس آپ لوگ نے سٹاک ایکسچینج کا نام ضرور سننا ہوں گے کیونکہ آئی روز نیوز میں اس کے بارے میں بات ہوتی رہتی ہے کہ آج سٹاک ایکسچینج یہاں پہ بند ہوا یہاں پہ سٹارٹ ہوا تو وہ سارا آپ کو پتہ ہوگا اور آپ کے ذہن میں یہ بھی ضرور آئے گا کہ کیوں نہ ہم بھی اس کے اندر انویسمنٹ کریں کسی بھی کمپنی کے شیئر کری دیں اور اسے منافع کم آیا جائے لیکن سب سے بڑا مسئلہ کہاں پہ آتا ہے ایک تو معلومات کم ہوتی ہے اور د اچھی انٹرسٹڈ پریڈ فارم چاہیے جہاں سے آپ لوگ کسی بھی کمپنی کے شیئر خرید سکیں اور جس ایپ سے آپ یہ خریدیں وہ ریل ہونی چاہیے لیکن آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کام آپ کے موبائل میں وہ ایپ موجود ہے جس کے طرح آپ لوگ کر سکتے ہیں اور آپ اس ایپ پہ بروسہ بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ اس ایپ کو کافی عرصے سے استعمال کر رہے ہیں تو میں بات کر رہا ہوں جیز کیش کی جیہاں گائز آپ لوگ جیز کیش کے بیرے سے ہی کسی بھی کمپنی کے جب وہ شیئر خرید سکتے ہیں اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں ٹریڈنگ کر سکتے ہیں یہ کام سارا کیسے ہوتا ہے اور آپ کو کیسے کرنا ہے یہی میں آپ کو آج بتانے والا ہوں تو اگر آپ کے پاس بھی جیز کیش ہے اور آپ لوگ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اگر آپ یہاں پہ پہ پہلی دفعہ ہیں یعنی بزنس ویدالی کے اوپر تو سبسکرائب کر لیجی آپ کو یہاں پہ ایسی ہی انفارمیٹی ویڈیوز مل گی تو گائز جیس کیش ایپ کو آپ لوگ نے لاغن کر لینا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ کر چکا ہوں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ لرن ٹو انویسمنٹ آ رہا ہوگا آپ کو یہاں پہ شو نہیں ہوگا تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایڈٹ پہ کلک کرنا ہے اور بالکل اینڈ پہ سکرول کریں گے تو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ جو ادھر پیمنٹ اینڈ سروسیز کا سیکشن ہے اس کے اندر آپ کو یہاں پہ لرن اینڈ انویسمنٹ کا سیکشن مل جائے گا تو یہاں سے جب میں منس کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ آ جائے گی یہاں پہ لرن اینڈ انویسمنٹ تو یہاں سے آپ لوگ نے اس کو پلس کر کے وہاں پہ ایڈ کر لینا یہ پہلے ایڈ نہیں ہوگا یہاں سے پہلے آپ کسی ایک کو ہٹائیں گے جیسے کہ میں نے یہاں سے لرن اینڈ انویسمنٹ کو ہٹایا ہے اور دوبارہ میں یہاں سے اس کو ایڈ کروں گا تو یہاں پہ پلس پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ آ جائیں گے اور سیف پہ کلک کر دوں گا تو اب یہاں پہ آ چکی ہے اس پہ میں کلک کر ہوں گا اور یہ ہم لاغن ہو جائے گی یہ کے ٹریڈر کے ٹریڈ ایک کمپنی ہے جس کے ساتھ لنک کر کے یہ ہم پہ یہ آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ ریڈ مور پہ کلک کریں گے یہاں پہ یہ آ جائے گا تو اس کے بعد یہ آپ لوگ ان کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں سکپ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ پہلے آپ کو اپنی یوزر آئی ڈی بنانی ہے تو یہاں پہ میں ایک آئی ڈی بنا لیتا ہوں اگر آپ لوگ یہاں پہ کوئی ایوٹار چوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ آئی ڈی آئی ڈی ٹیکن ہے تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ آئی ڈی کا نام میں کچھ چینجنگ کر کے دوبارہ دیکھتا ہوں کہ آیا یہ ایڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو آئی تنگ یہ آئی ڈی ایکسپٹ ہو جائے گی اب یہاں پہ زیادہ لوگ جتنے بھی یہاں پہ یوٹیوبرز ہیں وہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈ نہیں کرتے ہیں تو میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا کہ آپ سیکھ جاتے ہیں تو آپ ریل اپنی ایپ سے انویسمنٹ کیسے کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ نو لاک چینویں ہزار سات سو بیس روپے ہمارے پاس بیلس ہے یہ پریکٹس کا بیلس ہے یہاں پہ پریکٹس کا آپ کو نظر بھی آ رہا ہے تو اس سے آپ لوگ پریکٹس کر کے سیکھ سکتے ہیں پہلے سیکھیں پھر آپ لوگ آپ پہ کام کریں نیچے یہاں پہ آپ کو total profit and last نظر آ رہا ہے یعنی کہ آپ نے جتنی بھی انویسمنٹ کی ہے اس کے اوپر آپ کو کتنا profit ہوا ہے اور کتنا last ہو وہ یہاں پہ آ رہا ہے اور یہاں پہ کتنی انویسمنٹ کی ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے اس سے عام کے آگے آپ کو مارکیٹ نظر آ جائے گی اب مارکیٹ کے اندر اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ سب سے پہلے آ رہا ہے select by sector تو آپ اگر کسی specific sector میں investment کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میں commercial bank میں کرنا چاہتا ہوں chemical میں کرنا چاہتا ہوں جس بھی آپ لوگ sector میں کرنا چاہتے ہیں وہ sector آپ select کریں گے تو آگے آپ کو اس کے related چیزیں مل جائیں گے company آ جائیں گے اس کے بعد آگے آ جاتا ہے top gainers top gainers کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ company ہیں جنہوں نے پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر جائے وہ زیادہ plus یعنی کہ ان کی stock کی price جائے وہ up گئی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو top gainers کا ایک second نظار ہے اس میں آپ جب کلک کریں گے تو یہاں پہ وہ companies آپ کو list ہوئی نظر آئیں گی جن کے shares کی price جائے وہ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر جائے تو یہاں پہ وہ shares آ رہی ہیں اب یہاں پہ top gainers پہ آ جاتے ہیں آپ for example کسی company کے اندر یہاں پہ investment کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ for example آپ میزان بینک میں کرنا چاہتے ہیں اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ load ہو رہا ہے یہاں پہ آ رہا ہے buy res 10 تو اس share کی قیمت کتنی ہے یہ یہاں پہ آ رہا ہے اور sale price کتنی ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے for example آپ buy res اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو یہاں پہ نیچے option آ رہا ہے کہ آپ لوگ اس وقت کتنے shares کو خرید سکتے ہیں for example وہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ آپ maximum 2000 shares کو خرید سکتے ہیں sometime آپ زیادہ shares بھی خرید سکتے ہیں اور sometime یہاں پہ 5, 10, 15 ہو رہے ہوتے ہیں تو depend کرتا ہے کہ اس company کی کتنے shares market کے اندر available ہیں market order کے ساتھ آگے ایک option ہے limit order کا limit order کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی اس وقت میزان بینک کے جو share کی قیمت ہے وہ 106 روپے ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ قیمت زیادہ ہے تو میں اس وقت خریدوں گا جب اس کی share کی قیمت 100 روپے ہوگی تو یہاں پہ آپ لوگ ان کو بتا دیتے ہیں کہ جی میں اس وقت share خریدوں گا جب اس کی قیمت 100 روپے ہوگی اور یہاں پہ آپ لوگ ان shares کی تعداد لکھ دیتے ہیں جتنے shares آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ for example کہتے ہیں جی میں 50 shares کو خریدنا چاہتا ہوں تو اس کو click کر کے آپ لوگ place order پہ click کر دیں گے اور confirm transfer کے اوپر click کر دیں گے تو یہ آپ کے shares اس وقت buy ہو جائیں گے جب آپ لوگ جہاں وہ آپ کی قیمت چاہے وہ 50 ہو جائے گی تو یہاں پہ اب اس کا order ہمارا place ہو چکا ہے لیکن یہ اس وقت buy ہوں گے جب اس کے shares کی قیمت چاہے وہ 100 روپے ہوگی تو آپ اسی طرح different companies کے اندر جہاں وہ investment کر سکتے ہیں اس کے بعد آگے آ رہا ہے جی investment کا section investment کے section کے اندر آپ کو وہ section شو ہوں گے جہاں پہ آپ لوگوں نے investment کی ہوگی for example ہم نے دو sector کے اندر investment کی ہوئی ہے تو یہ دونوں sector یہاں پہ شو ہو رہے ہیں آپ صبح ڈیلی اٹھ کے یہاں پہ کوئی بھی کسی بھی company کا share خرید کے رات کو جب market close ہوتی ہے اس وقت اگر share آپ کو profit دے رہا ہے تو آپ اس کے shares کو sale out کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ کو ہوگی اب for example آپ نے practice کر لیا ہے سیکھ لیا ہے اور اب آپ جو ہے وہ real investment کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ practice سے آپ لوگ سیدھا my club کے section میں آ جائیں گے اور یہاں پہ yes switch to my club اس پہ click کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو ایک اپنی ایکٹ create کرنی ہوگی ایک leak create کرنی ہوگی یعنی یہاں پہ آپ لوگ نے leak create کرنی ہوتی ہے اور leak create کرنے کے بعد ہی آپ لوگ اس کے اندر investment کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں my club کے section میں آ چکا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا balance zero ہو چکا ہے اب یہاں پہ آپ لوگ leak create کر سکتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ leak create نہیں کریں گے اس تک آپ لوگ investment نہیں کر سکتے ہیں تو آپ home پہ آئیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں leaks بھی شوہ رہی ہوں گی یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک leak create کی ہوئی ہے یہاں پہ create new leak کے اوپر click کرکے آپ یہاں پہ leak create کرسکتے ہیں اپ نے یہ leak create کرنی ہے اور آپ لوگ انہیں اس کی start date اور expiry date سیلیکٹ کرنی ہے تو آپ اس date کے اندر جہاں وہ اس کے اندر investment کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ leak expire ہو جائے گی اس کے بعد آپ لوگ کو ایک نئی leak سیلیکٹ کرنی ہوں گی یہاں پہ میں نےcomes یہاں پہ سلیکٹ کی ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ لوگ انہیں stock market میں آ جارہی ہے اور یہاں پہ آپ لوگ نے えーnelی selek کر لینا ہے مارکیٹ میں آ جائیں گے اور مارکیٹ کے آنے کے بعد یہاں پہ آپ کوئی بھی کمپنی سیضک کر لیں جس کو آپ لوگ شیئر کھریدنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ انہیں بائی کی اوپر کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ وہ آپ کو ایک لیکن کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ کس لیک کے تو آپ لوگ بائی کرنا چاہتے ہیں کنفرم لی گے اس کی اوپر کلک کریں گے آپ لوگ یہاں پہ آرڈر سیلک کریں گے اور اس کے بعد پلیس آرڈر اس کیو پر کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ آپ کی جہاں سکیچ اکاؤنٹ سے یہاں سے وہ ڈیڈکشن ہو جائے گی اور آپ لوگ جہاں وہ ریال کلپ کے اندر آ جائیں کہ یہاں پہ پریکٹس سے ہٹ کے آپ لوگ ریال انویسمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو مشواہ دوں گا کہ پہلے جہاں وہ آپ لوگ اس کو سیکھیں اور سیکھنے کے بعد یہاں پہ انویسمنٹ کریں اگر اس کی ریلیٹرڈ آپ کا کوئی قویسن ہو تو نیچے آپ لوگ کمیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں